السلام علیہ وآلہ وسلام علیہ وآلہ وسلم حضر نگرامی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بھیک مانگی جائے گی پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک قاری جو قرآن کی بہترین قرآن کر رہا ہے ایک قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے تلاوت کے بعد مانگنا شروع کر دیا تو انہوں نے عمران بن حسین نے کہا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مانگے کیونکہ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے اللہ سے نہیں قرآن کی قیرات اور تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگنا اہل علم نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں ایک کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو گلیوں میں سڑکوں میں مانگنے والے تو قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر گا گا کر حدیثوں کو گا گا کے ترس کے انداز میں ایک گروب بنا کر لوگوں سے بھیک مانتے ہیں کوئی ایک پڑھتا ہے صاحب مل کے اس کو پھر پڑھتا ہے ترس سے ترنم سے لوگوں سے مانگتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کچھ قاری ہوتے ہیں جو پروفیشنل قاری بہترین قرآن کریں گے قرآن کرنے کے بعد آپ سے پیسہ مانگیں گے یا قرآن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کی فیز متعین ہے اور یہ عام طور سے مصر میں بہت ہوتا ہے مصر میں بہت بڑے بڑے اسے قاری ہے بڑے پرتکلف انداز میں قرآن کریں گے ایک ساس میں ایک سورہ ایک ساس میں اتنے آیتیں اور مختلف انداز میں وہ پڑھتے ہیں اور ان کی بھاری بھرکم فیز ہوتی ہے صرف تلاوت پر ایک ہوتا ہے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جس کو تم قرآن کی تعلیم دے کر کماتے ہو قرآن کی تعلیم دینا قرآن سکھانا قرآن آپ نے تجوید کے ساتھ سکھایا قرآن کو آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا سکھایا اس کے تفسیر کے آپ نے تعلیم دی قرآن کی تعلیم دے کر فیز لینا ہدیہ لینا یا پیسہ لینا وہ بھی بھاری بھرکم مو مانگی لینا بلکل جائز ہے بلکل جائز ہے اور یہ سب سے بہترین کمائی ہے سب سے بہترین کمائی ہے نبی کی زبانی لیکن ایک ہوتا ہے کہ صرف قرآن کر رہے ہیں قرآن میں تعلیم نہیں ہوتی ہے بہت اچھے انداز میں قرآن کیا ایسے دھوا دار انداز ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے کہ گویا کہ ایک ایک پیج ایک سانس میں آپ دیکھیں ہوں گے کچھ قاری ہوتے ہیں وہ ان کو داڑی بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور اسے انداز میں ڈلڈل کے کر کے پڑھیں گے یہی چیز سے اللہ کی رسول نے منع فرمایا یہ آخری زمانے میں سے ہوگا صرف قرآن سنا کر تعلیم دے کر نہیں تعلیم الگ ہے اور قرآن سنا کر اس طرح کے محفل بعض قرآن کے کامپنشن کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے قرآن کے حفظ کے لئے وہ اچھی بات ہے لیکن صرف یہ پرفارم کرنے کے لئے یہ طریقے سے اللہ کی رسول نے منع فرمایا اس طریقے سے تو اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مزید علامتیں فرمائی ہیں ان میں سے یہ کہیں کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں قائم ہوں گی عالی شان فلک بوس یعنی آسمان سے بات کرتے ہوئی ایسے ایسے بلڈنگیں لوگ آخری زمانے میں قائم کریں گے اگر ضرورت کے لئے ہے تو اچھی بات ہے بلا وجہ صرف بتانے کے لئے فخریہ طور پر تم نے فلا برج بنایا تو ہم بھی فلا برج بنائیں گے تم نے یہ طور بنایا تو ہم بھی یہ طور بنائیں گے دکھائیں گے صرف دکھاوے کے لئے ریاکاری کے لئے شہرت اور ناموری کے لئے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو بازار قریب قریب ہو جائیں گے پہلے گاؤں دیہات کے لوگ انتظار کرتے تھے ہفتے میں ایک دن بازار لگتا تھا اس میں سارے سامان خریدتے تھے آج تو گاؤں دیہات گاؤں دیہات نہیں رہا ہر گاؤں میں بازار ہیں سب کچھ ہے بازاروں کا نزدیک ہو جانا یہ بھی قیامت کے علامتوں میں سے کلامت ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر علامت غلط نہیں ہے بڑی بڑی مارتیں بنا رہے ہیں ضرورت ہے کوئی غلط تو نہیں ہے بازار نزدیک ہو چکے ہیں اچھی بات ہے کوئی غلط نہیں ہے لیکن آخری زمانے میں ایسے کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی جیسے اور ایک چیز یہ کوئی بری چیز نہیں ہے غریب امیر بن جائیں گے پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو حدیث جبرائیل ہے کہ پوچھا گیا یہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں جہاں آپ نے فرمایا کہ لونڈیا آقاؤں کو جنم دے گی ہم نے کل اس کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم دیکھو گے ایسے لوگ جن کو ایک زمانے میں کپڑا میاثر نہیں تھا چپل نہیں ننگے پیر ننگے جسم چلا کرتے تھے گدے کی سواری کرتے تھے بکریہ چرائیا کرتے تھے بکریوں کے چرواہوں کو آپ دیکھو گے آلی شان بلڈنگوں میں دادے آئیش دیتے ہوئے آلی شان بلڈنگوں میں وہ ہوں گے اور بہترین سواریوں میں وہ لوگ گھومیں گے اچھے مطلب بری چیز نہیں ہے چلو ٹھیک اچھی بات ہے یہ چیز اگر آپ دیکھو گے اب عربوں سے ہی لے لیجئے ایک زمانہ تھا ان کو کپڑا میں اثر نہیں تھا چپل نہیں کچھ نہیں آج دیکھو کیسے کیسے آلی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں کیسے ان کے لیوش لائف ہے اور اگر آپ یہاں کی بات کریں گے یہاں میں آپ کو صرف کرناٹک کی بات کر دیتا ہوں اور بینگلور کی بات کر دیتا ہوں آپ بسے جو قدیم ہے یہاں وہ دیکھے ہوں گے میں نے خود دیکھا آئے ہگڑے نگر میں جب جامعہ محمدی آمی میں شروع میں پڑھانے آیا دو ہزر دو میں آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے ہم نے دیکھا کہ بعض ایسے لوگ بکریوں کو چرا رہے تھے ہاف چڑڑی پہن کر جسم میں کپڑا نہیں ایک طول کندے پہ ہاں اس کے بعد کیا یارپورٹ اس طرف آیا زمین کی قیمت بڑھ گئی ایک زمانے میں یہ تھا ہم نے دیکھا کہ مدرسے کے بچوں کو اگر دس روپیہ دے دیتے تو جام کے پورے بات چھوڑ دیتے جا لے کتنا کھا نہ کھا لے پپایا جام جو بھی ہے صرف دس روپیہ میں وہ دس روپیہ اس کے لئے بہت بڑی بات تھی ہاں زمین کے مالک تو تھے لیکن کوئی پائدہ بار اس میں نہیں کبھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اب دیکھو جب شہر کی توسی ہوئی ایئرپورٹ اس طرف آیا ایک زمانہ تھا وہاں پر دوہزہ دوکے میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد بھی ایک دو سال ایسا رہا کہ لبے سڑک تھٹی فورٹی کوئی بیس ہزار میں لینے والا نہیں ہے آج جاؤ پچاس لاکھ سے زیادہ ہے لبے سڑک کی بات کرے کروڑ کی بات ہیں جب اس طرح کی بات اب جا کر دیکھئے وہی آدمی اب جا کر دیکھئے کہ اس کے پاس کتنے کار ہیں کتنے بنگلے ہیں اور کیسے رہتے ہیں ہاں ایک زمانے تھا یہاں کے لوگ ایسے تھے ہر جگہ اپنے اپنے علاقے میں بھی دیکھیں گے میں یہاں کی ایک مثال دیا کس طرح کی باتیں ہوں گی اگر وہ لوگ اس کا صحیح استعمال کریں تو اچھی بات ہیں اور اگر دولت آنے کے بعد شاعر کی زبانی تیرا انداز تکلم مجھے کہہ رہا ہے کہ دولت نئی نئی آئی ہے ہاں بس سمجھ بہنی آئی ہے تیرا انداز تکلم بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ لگ رہا کہ دولت نئی نئی آئی ہے ہاں جو خاندانی ہوتے ان کے اندازی پہلے سے بھی آلگ ہوتا ہے لیکن ابھی نئی نئی دولت آئی ہے تو انداز کلام بات چھت کرنے کا انداز سٹائل بدل جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آخری زمانی میں قتل غارتگری بہت زیادہ ہو جائے گی اتنا قتل ہوگا اتنا قتل ہوگا کہ قاتل کو پتا نہیں چلے گا میں اس کو کیوں مار رہا ہوں مقتول کو پتا نہیں چلے گا مجھے کیوں مارا گیا یہ حالتیں ہیں آج جا رہے ہیں لوگ اچانک بمبلسٹ ہو گیا مر گئے ہیں جو جو مر گئے اس کو پتا نہیں مجھے کیوں مارا گیا مجھے کیوں مارا گیا میرا قصور کیا ہے پتا نہیں اور جو مارا ہے اس کو بھی پتا نہیں بس بوم فٹ کر کے چلا گیا یہ اسلام کا طریقہ نہیں یاد رکھو اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام اس کو قطی طور پر اس کے فیور میں نہیں ہے کہ اس طرح سے سوسائیڈ بومبنگ اور عوام کو تکلیف دینا پریشان کرنا اسلام کی نگاہ میں یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ کو جن سے پرابلے میں ان سے ڈائرٹ بات کریں اللہ سے دعا کریں سبر کریں لیکن غلطی کسی آؤں نے کی اور سزاب دے رہا ہے عوام کو یہ عجیب بات ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے تو آخری زمانے میں یہ بات دے ہوگی قتل آپ دیکھو آپ پیپر نکالو نیوز دیکھو فلا جگہ پر اس کا مردر ہوا اس کا قتل ہوا وہاں بم بلاسٹ ہوا یہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں ایسا ہوا ہے اور پھر نبی نے بھی فرمایا کہ دیکھو اچانک کی موت بھی بڑھ جائی گی اچھا بھلا انسان ہے ہٹا گٹا ہے رہتے رہتے اچانک انتقال ہو گئے اچھا بھلا انسان ہے ہٹا گٹا انسان ہے اچارک دل کا دورہ پڑھا انتقال ہو گئے یہ اچانک کی موت بہت ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے جو ہم نے سیکنڈ لکڈان میں اور کرونا کے سیکنڈ وائب میں دیکھا ہے سبحان اللہ ہر صبح اٹھتے ہی وارڈ ساب اگر آپ کھولو تو گروپوں میں فلا کا انتقال فلا کا انتقال اچانک کل اچھا بات کی آج نہیں ہے کل ہسپٹل گئے آج نہیں ہے اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے ایسے حالتیں شاید کسی کو زندگی میں دیکھنے پڑی لیکن نبی نے کہا کہ یہ حالتیں ہوں گے اچانک کی موت اور نبی اچانک کی موت سے پناہ مانگے ہیں پناہ مانگے ہیں کیونکہ اچانک آدمی مر جائے توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے اس کو موقع نہیں ملتا ہے اسی لئے نبی دعا کرتے تھے اللہمہ انععوذ بکا من فجعت الموت اچانک کی موت سے بچا لے ہماری سوچ کیا ہے کوئی انسان بہت دنوں تک بستر مرگ پہ ہیں اور بہت تکلیفی اٹھا رہا ہے پریشان حال ہے تم سمجھتے گنے گار ہے بہت گناہ کیا ہے دیکھو اللہ سزا دے رہا ہے کوئی ضروری نہیں میرے بھائی کوئی ضروری نہیں اچھے اچھے نکوکار متقی فرزگار کتنے بھی مار رہے ہیں کتنے بھی مار رہے ہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے آپ سخت بھی مار رہیں تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے اونچا مقام دینا چاہتا ہے اس کے نیکیاں تھوڑی کم ہوتی ہے اللہ اس کو موت سے پہلے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اس پر وہ سبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں وہ اونچا مقام دیتا ہے بندے کو اونچا مقام ملتا وہ کہتا ہے اللہ میرے نیکیاں سے اتنی نہیں تھی کہا کہ میں نے تجھے تکلیف سے دوچار کیا اس پر تُو نے سبر کیا اس کے نتیجے میں یہ عجر ہے سبر پل پل عبادت کا موقع دیتا ہے سبر آپ کو مسئیبت تکلیف پریشانی آئی ہے پل پل سبر کر رہے ہیں پل پل آپ کو عبادت کا عجر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو انشاءاللہ کی موت بہت بڑھ جائیں گی پھر اس کے بعد ایک آخری بات کیا کر آج ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ میں ایک دن میں انشاءاللہ جو چھوٹی علامتیں ختم کر کے جو اہم بڑی بڑی علامتیں یہ عام طور سے رہ جاتی ہے دجال کا بیان مہدی کا ظہور جس تعلق سے غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں یاجوج ماجوج ہیں پھر اسی طرح سے آخری زمانے میں جو اور بڑی بڑی علامتیں ہوں گی ان کے تعلق سے انشاءاللہ معلوم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا لوگ پہلی رات کا چاند دیکھے دو دن کا چاند ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ سب غلط ہیں ہم حق پہ ہیں پہلی بات آپ یاد رکھیئے چاند کا مسئلہ ہمارے اور آپ کا نہیں ہے اور آپ جس پر عمل پائی رہا ہے اس کے شد و مت کے ساتھ ہر نماز میں ہر وقت سال بار اس کی تبلیغ ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کی اگر ہم تبلیغ کرے تو ہم مجھے ٹارگٹ کیے ہمارے خلاف بولے ان کے یہ کیے اتنی کھچڑیا پکتی ہے جس کی حد نہیں ہے کیوں بھئی آپ کو حق ہے تو ہمیں حق نہیں ہے بہرحال یاد رکھی یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے یہ حاکمِ وقت قاضیِ وقت اور علامہ سے متعلق مسئلہ ہے عوام کو اس میں عقل اور دخل دینا یہ وقت کا زیاہ ہے وقت کی بربادی ہے اور دوسری چیز صرف چاند کو دیکھ کر یہ دو دن کا ہے یہ آخری زمانے کی علامت ہے کہ پہلے دن کا چاند پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا بڑا نظر آئے گا تیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ حلال کو تم دیکھو گے اسے ہیں کہ لوگ کہنے والے کہیں گے فَيُقَال لِلَّيْلَتَيْنِ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے دیکھو نبی نے کیسے فرم بہت پہلے فرمایا کہنے والے کہیں گے یہ دوسری رات کا چاند ہے اتنا موٹا ہو جائے گا اتنا پھیل جائے گا اب بتائیے کہ چاند کب نکلتا ہے مغرب کے بعد چاند نکلتا مغرب کے بعد نبی نے کہا تو اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ دوسری رات کا ہے اسلام جو اس کے آغاز ہوتا ہے دن کا آغاز ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد ہی اسی لیے کہا کہ یہ دیکھو یہ دوسری رات کا ہے بہرحال تو یہ جاہری طور پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا بلکل صحیح نہیں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے یہ ان کی کوتہ فہمی ہے کمعقلی ہے یا کمعلمی کی دلیل ہے چاند کا مسئلہ کوئی حق اور باطل کا مسئلہ نہیں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صحابی کا قول ہے اگر تم حق پر ہو تو تم ہی جماعت ہو تو اب اپنے اوپر اس کو فٹ کر رہے ہیں ہر آدمی اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں کس کی وجہ سے اگر جماعت والے غلط کر رہے ہیں ہم جماعت الگ سے بنا لیں گے اس کو بولتے فرقہ بندی اس کو بولتے فرقہ بندی الگ سے جماعت بنانے کا یہ جو تصور ہے یہ خارجیت ہے اور فرقہ بندی ہے فرقہ ورانہ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے الگ سے جماعت بنانا تو گویا کہ اس سے پہلے جو جماعت تھی وہ سب غلط ہیں اور نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت قیامت کی صبح تک براک رہے گی تو گویا کہ آپ جماعت کے باغی ہیں جماعت کے باغی ہیں آپ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا منحجی غلطی ہے آپ کو اگر منحج پتا ہے تو آپ یہ بات بولتے ہی نہیں تھے کہ اگر یہ حق پہ نہیں ہے تو ملک سے جماعت بنا لیں گے ہم ہی حق پر رہا ہے یہ بہت بڑی منحجی غلطی ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ کوئی حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں راجع اور مرجع کا مسئلہ ہے ایک مسئلے میں دلیل دونوں کے پاس ہیں اب اس کے بعد اس پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے کیا اس کی وجہ سے جماعت سے کٹ جانا اس کی وجہ سے الگ سے عید منانا اس کی وجہ سے الگ سے اختلاف ڈالنا یہ سلف تقطعی طریقہ نہیں رہا جو غلامہ جتنے لوگ اس کے قائل ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سب کے ساتھی رہیں گے ہاں مسئلے کہ ہم قائل یہ ہیں ایسا ہونا چاہیے جب تک ساری دنیا والے ایک نا ہو اس کو اپنے اپنے حساب سے اپنے امیر کے تابع ان کو رہنا چاہیے تو چاند کا موٹا ہو جانا پہلے رات کا چاند لیسا لگنا کہ بھئی یہ دوسری رات کا چاند ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ ایک دن بعد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اور قیامت میں نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما دینا آمین سوالہ اللہ و حمد شہد اللہ 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 اس تغفر کا توبی علیکو صلی اللہ نبی محمد